حدیق سمود ہے جیسے کی یہ چرچہ کا وصحہ بنا ہوا آج پورے دیش میں اور اس شدن نے اس بات پر چرچہ کرنے کا یہ جو قدم اٹھا ہے سرانیہ ہے آج ہم راج گھاٹ پر گئے تھے تو وہاں پر ایک عدود ساز شریعہ ہوا اور یہاں پر بھی مجھے دیکھنے کو ملا مدللال جی بار بار کہہ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں یہ اچھی بات ہے جب اس دیش کے بہوزن کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم تتھاکتیت ہندو نہیں ہیں ہم لوگ یہاں پر ستائے ہوئے لوگ ہیں اور جب تک ہم لوگ اکتریت نہیں ہوں گے ہمارے ادھکاروں کا ایسے ہی ہنن ہوتا رہے گا اس دیش میں جب جب ضرورت پڑی اگر دیش کو چریتر کی ضرورت پڑی رامین کی ضرورت پڑی بھگوان بالمیکی سے لکھوالی اور مہ بھارت کی ضرورت پڑی تو وید ویاس سے لکھوالی اور جب اس دیش میں اچھے اچھے سکولر تھے بہت سارے لوگ تھے کچھ لوگ کہتے ہیں بابا صاحب نے کوپی کر کے لکھ دیا سمیدان وہ لوگ بھی لکھ سکتے دے لیکن ایک دلیت سے ہی کیوں لکھوایا گیا ہماری قابلیت کی اگر بات کریں تو اس میں کوئی اتشاکتی نہیں ہوگی اس دیش میں ہمارے اکلوے بھی ہوئے ہیں سمبک ریشی بھی ہوئے ہیں لیکن ہمیشہ شڑی انتروں کے مادیم سے ان لوگوں کا سنہار کیا گیا ہے اور یہ سدن آج اس میتوپورن ویسے پر چرچہ کر رہا ہے پچھتر پرشنٹ جو معاملے ہیں دیش میں جو ایٹرو سٹی کے درج ہوئے وہ کھاریج کر دئیے گئے کچھ نہ کچھ تو گڑ بڑھ ہے پندرہ پرشنٹ ایسے معاملے ہیں جن میں ان کو بالکل ہی ختم کر دیا گا اور دس پرشنٹ معاملوں میں کاروائی چل رہی ہے اور ادھیک صاحب سب سے بڑا ثبوت میں ہوں آپ کے سامنے میں جب منتری تھا میں نے ایک مقدمہ درج کروایا تھا کپل گپتہ ایک 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 سین ہوتا تھا مشڑی میں اور وہ عادی کاری ہم نے کہا کہ بھئی صفائی ویوستہ ٹھیک نہیں ہے ویدان سوا میں آپ صفائی ویوستہ ٹھیک سے کریے تو اس وقتی نے بالکل مو کے سامنے کہا کہ صفائی کا کام تو آپ کے ہی لوگ کرتے ہیں یہ آپ کے لوگوں کی غلطی ہے آپ لوگوں کو ویدان سوا اور لوگ سوا میں نہیں آپ کو اسی کام میں ہونا چاہیے یہ تو ایک مورک ویکتی آیا تھا جس کی وجہ سے آپ لوگ ہمارے سر پر بیٹھ گئے ہیں اور میں تو سلوٹ کرتا ہوں جو ساویتری بھائی فولے جو ایم پی ہے بی جے پی کی انہوں نے استیفہ دیا بی جے پی سے اور ان لوگوں کو چتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے دیکھ صاحب یہ جو آر ایس ایس ہے یہ ایک طرح سے ایک جیسے آتنگوادی سنگٹھن ہوتے ہیں ان کا ایک ٹارگیٹ ہوتا ہے ان کا جیسے لادین امریکہ میں ایک ہلیکپٹر میں پائلٹ بٹھا کر کے ایک بلڈنگ میں گھوسا دیتا انہیں کوئی مرتو کا بہن ہی تھا کچھ نہیں تھا ان لوگوں ایک ٹارگیٹ تھا یہ ای وی ایم ہیک کر کے یا جو بھی کر کے جیسے بھی تکڑم بازی کر کے سرکار میں یہ لوگ آئے اور ان لوگوں کا ایک عدیش گروہ جاتے تھے اور ہم ایک ایسی درستی سے یہاں پر دیکھا جاتا تھا کہ ہم لوگ مانوں کے روپ میں ہے ہی نہیں وہ ہوتا ہے اور میں تو یہ کہوں گا جتنے بھی لوگ ہمارے لوگ بہوجن سماج کے ان ویدان سوامر لوگ سوامر میں بیٹھے ہیں وہ مرسڈیج میں بیٹھے ہوئے کتے کی طرح ہیں اپنے آپ کو سوچتے ہیں ہماری پرورتی بدل گئی لیکن ہماری اوقات وہی ہے کوئی بھی جو بھی یہاں پر بیٹھا ہے آپ اپنی اوقات نہ بھولے بھائی یہ جو منوازی لوگ ہیں جو برامن وادی لوگ ہیں یہ لوگ ایسے ہی اتھپیٹن کریں گے یہ لوگ ایسے ہی پرہار کریں گے پھر میں گروہ جی وہاں پر گیا اپنے یونیورسٹی میں وہاں پر پروفیسرز بیٹھے ہوئے تھے ہم نے پورا یونیورسٹی کا مارس نکالا وہاں پر اتنا زیادہ گلٹ ڈیسیجن لیا جارہا ہے یو جی سی میں ایچار ڈی منسٹری کی طرف سے بچوں کی فیصے ایک دم بڑھا دی کوٹے ختم کر دیئے یہ لوگ چاہتے کیا ہیں کہ یہ دلیت اور ب ڈیسیجن لوگ روڈ پہ آئیں اور اتھپات مچائیں میں نے دیکھ صاحب جب میں منتری تھا تو چار لائنیں لکھی تھی بڑا کمبیر تاسے میں سوچتا تھا باوہ صاحب کو پڑھا ہے ہم نے چار لائنیں لکھی تھی ہو سکتا آپ لوگوں کو غلط لگے لیکن آج کے اس سمعے میں وہ بلکل سٹیک بیٹھتی ہیں اس میں لکھا تھا میں نے کہ اگر سویدان سرکسیت ہے تو ہم سرکسیت ہیں اگر سویدان سرکسیت ہے تو ہم سرکسیت ہیں اگر ہم سرکسیت ہے تو یہ سرکسیت ہے اس صدن کے مادیم سے پورے دیش کو بتانا چاہتا ہوں اگر ہمارے لوگوں پر اگر ہمارے سماج پر اگر کسی بھی طرح کا اتھپڑن ہوگا تو ہم لوگ سڑکوں پہ بھی آئیں گے اور جب تک بات سمواد سے بنے گی سمواد سے بھی کریں گے اگر ہمیں کچھ اور بھی کرنا پڑے سماج کو بچانے کے لئے کیونکہ لوگوں سے دیش ہے اربین کیجریوال جی بھی کہتے ہیں نا بھئی پور دیش نہیں ہے سڑک دیش نہیں ہے بلڈنگ دیش نہیں ہے لوگ جو وہ دیش ہیں اگر ہم ہی نہیں رہیں گے تو جنگل راج ہے یہ اگر جنگل یہ تو جنگل میں تو جانور ایک دوسرے کو مار کے کھاتا ہے پھر ہمیں کوئی بھی ہتھیار اپنا نہ پڑے کوئی بھی کام کرنا پڑے سماج کا ساری چیزیں چھوڑ گے راج نیتی اور ساری چیزیں بھول کر کے ہم لوگ سماج کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہمیں امید ہے جب اس ویدان سوا میں اس اتنے مہتو پونڈ چرچہ ہوئی ہے اور بی جے پی لوگ ایسے سوچ رہے ہیں پتہ نہیں کہا کہاں سے آگے یہ لوگ یہ سب کی سوچتے ہیں عجیب سے لوگ ہے یہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو یہ جو پارٹی ہے اور یہ جو یہاں پر ویدان سوا ہے یہ عجیب سے ہی لوگوں کی ہے پتہ نہیں کون کہاں سے آگا تو یہ مکس اپ ہے یہ دھرم نرپیکس جاتی واد ان چیزوں میں وشواص نہیں رکھتی ہے یہ دیش کو آگے بڑھانے میں وشواص رکھتی ہے اور ہم لوگ اسی کے لیے کام کر رہے ہیں تو دیکھ صاحب یہ جو نیندہ یہ نندنیہ ہے اور اس دیش میں درباگیاں ہمارا یہ ہے کہ اور بھی چیز چیزوں میں بہت ساری چیزوں میں غلط استعمال ہوتا ہے کہ ان کا دائج میں چلے جاؤ بہت سارے چیزوں میں دور اپیوگ ہوتا ہے اس کا تو اپیوگ ہی نہیں ہو رہا جو جو بابا صاحب نے لکھا دلیتوں کے لئے بہوزنوں کے لئے جو بھی کانون امپلیمنٹ ہوتا ہے اس پر اتھوڑا چلتا ہے چاہے ریجوریشن کا ہو چاہے کسی بھی طریقہ دیکھ لو اب ہر چیز میں بات ہوتی ہے اب لوگ کہتے ہیں آرتھی کازار پر ریجوریشن ہونا چاہی ہے ارے بھائ یہ سامجھ سمرستہ کی سمانتہ کی بات ہے وہ سمجھ میں آئے گی اب دو لوگ کہتے ہیں دلیت راشتہ پتی ہے جی بھائی دلیت تم لوگ پھر کس سمرستہ ہی بات کرتے ہیں بھاج پہ کے لوگ ہی کہتے ہیں دلیت راشتہ پتی ہے پہلے راشتہ پتی نہیں ہوئے جب تو ان کے جاتی سے سمبودیت نہیں کیا گیا سندیب جی کنکلوڈ کنکلوڈ دیکھ صاحب دنباد آپ نے اس سنسٹیو مدے پر بولنے کا موقع دیا اور میں تو یہ چاہوں گا کہ اس پہ کل جو نا میں تو باہ بیٹھوں گا ہی کالی پٹی مو پہ باندھ کر کے باہر بیٹھوں گا بیدان سواگے کچھ لوگ ساتھی ہیں جو ہمارا ساتھ دیں جس کو درد ہو کیونکہ یہ بہت سنسٹیو مددار اگر آمادی پارٹی کے لوگ سڑک پہ نہیں آئیں گے اور تو کسی سے امید ہے نہیں یہ تو سارے چاہ چاہتا ہوگے بچے ہیں اپنے مل جل کے کھیلتے ہیں تو دنباد عددیک شاہ آپ نے اتنے مدے پر بولنے کا موقع دیا سری بیشے صلوید